آپ نے چند مطالبے کیے جن میں ایک یہ تھا کہ ہمیں واپس مدینے بجواؤں اور ایک یہ تھا کہ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے آج دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ میں ادا کروں گا ایک یہ مطالبہ بھی تھا جمعہ کا وقت آیا دمشق کی جامعہ مسجد بھر گئی بہت بڑی مسجد معزن نے پہلی اعزان کہی امام زین العابدین نے کہا آج جمعہ کا خطبہ میں دوں گا یزید کہنے لگا نہیں لیکن جو رعا سائے مملکت اور دمشق شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ یک زبان چلا اٹھے آج زین العابدین خطبہ دیں گے سبحان اللہ امام زین العابدین کے حق میں نعرے لگ گئے سبہان اللہ سارا مجمع جو ہے وہ کہنے لگا ہم امام زین العابدین سے خطبہ سنے گے یزید شرمندہ ہو گیا کہنے لگا میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ممبر پر جا کر نہیں پڑے گا یہیں کھڑے کھڑے اسی جگہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کے خطبہ دیں امام زین العابدین نے کہا خطبہ ہوتا ہی ممبر پر ہے خطبہ میرے باپ نے مستد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیا اور پھر تجھے پتا نہیں چلا کربلا سے لے کر کووے اور دمشق تک نیزے کی ناوک کے ممبر پر خطبہ دیتا ہے آج دمشق کے ممبر پر خطبہ میرا ہے آپ ممبر کے اوپر چڑ گئے کوئی ٹوک نہ سکا کوئی روک نہ سکا کیونکہ ممبر کا وارث وہی تھا خطبوں کا وارث وہی تھا وہ امام وقت تھا وہ ممبر پر آگے خطبہ شروع کیا اللہ کی حمد و سنا کی نانے پہ درود پڑا اور پھر کہا ایوہ الناس انا ابن رسول المختار و انا ابن المصطفیٰ سید الاخیار لوگوں مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں میں سید الاخیار کا بیٹا ہوں تم سارے جس کا کلمہ پڑتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں کچھ اس درد کے انداز میں خطبہ شروع فرمایا کہ حمد و سنا اور درود کے بعد اپنا تعارف کرا کے کہا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے میرا باپ حسین جنت کے جوانوں کا سردار جس کو زبانِ نبوت نے کہا اس کے ساتھ یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا جب آپ نے کربلا کی داستان دورائی تو سارا مجمع چیخیں مار کے رو پڑا لوگوں کی حالت غیر ہو گئی لوگ بے ہوش ہونے لگے چیخ و پکار یزید گبرا گیا فوراً اس نے مداخلت کی اس نے کہا آپ خطبہ بند کریں آزان کا ٹائم ہو گیا ہے جماعت کا وقت ہو گیا ہے زبردستی اس نے دوسری آزان کہلوا دی موزن جب آزان کہتا ہوا یہاں پہنچا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ امام زین العبدین نے فرمایا اے موزن رک جا درہا ٹھہر موزن رک گیا آپ نے فرمایا اے یزید بتا یہ جمعے کے خطبے اور جمعے کی آزان میں جس کے نام کے طبل بج رہے ہیں اور قیامت تک ڈھنکے بچ دے رہیں گے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا یہ تیرا نانا ہے یا میرا فرمایا میں اس بھرے مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہوں تیری حکومت بھی ختم ہو جائے گی تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا تیرے خطبے بھی ختم ہو جائیں گے میرے میرے باپ میرے بابا میرے دادا میرے نانے کے خطبے قیامت تک گونجیں گے عرش فرش پہ ہمارے ڈھنکے بجیں گے تم پہ دنیا لانتیں بیجے گی ہم پہ سلوات و سلام پڑے جائیں گے مجمع روتا رہا اور سیدنا امام زین العابدین پھر اپنا کام کر گئے پھر معزن نے ازان شروع کر لی نمازِ جمعہ دا ہوئی